رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم جو سٹوری کر رہے ہیں اس کا ٹاپک ہے ہیلپنگ ادرز ہیلپ مین مدد کرنا دوسروں کی مدد کرنا دوسروں کی مدد کریں اللہ آپ کی مدد کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے یہ صحیح حدیث ہے تو ہم اپنی سٹوری کی طرف آتے ہیں اسمہ اور اس کا خاندان ایک نئے گاؤں میں منتقل ہوئے یہ الفاظ کے معنی ان کے نیچے دیئے ہیں اسمہ اور اس کے دو بھائیوں احمد اور عبداللہ کو نیا گاؤں پسند آیا اس میں دو نیا پسند کرنا اور بھائی برادر اور برادرز فلورل ہیں ایک دن اسمہ اکیلی بائک گہی وہ کہاں گئی وہ ایک دکان پہ گئی آن دا وے بیک واپسی کے رستے پہ اسمہ لاؤسٹ ہر وے اسمہ کو رستہ بھول گیا وہ لاؤسٹ کھو جانا واپسی پر اسمہ اپنا رستہ بھول گئی two boys from the village saw her crying اور جب وہ رستہ بھول گی تو اس نے رونا شروع کر دیا تو دو گاؤں کے لڑکوں نے دیکھا اسمہ کو روتے ہوئے دیکھا two boys from the village saw her crying they asked her name انہوں نے اسمہ سے اس کا نام پوچھا انہوں نے اس کا نام پوچھا اور اس کے بعد انہوں نے they looked for her house انہوں نے اس کے لئے اس کا گھر دیکھنا شروع کیا یعنی اس کا گھر ڈھونڈا تو ان دونوں لڑکوں نے اسمہ کا گھر ڈھونڈا اور اس کے بعد they brought اسمہ back to her house اس کے بعد وہ اسمہ کو واپس اس کے گھر لے گئے brought mean Lana back واپس to her house اسمہ کے گھر her parents were very happy to see her اس کے اسمہ کے والدین اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے parents کا مطلب ہوتا ہے والدین they thanked the boys for helping their daughter thank شکریہ دا کرنا helping مدد کرنے کے لئے daughter بیٹی انہوں نے اپنی بیٹی کی مدد کرنے پر لڑکوں کا شکریہ دا کیا lesson learned ہم نے اس کہانی سے کیا سبق سکھا کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے کسی کی مدد کرنے سے ساری دنیا نہیں بدلے گی لیکن اس ایک شخص کی دنیا ضرور بدل جائے گی ایک شیرہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشیں بری پر تو ہمیں اس کہانی سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ شکر کا اظہار کرنا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی اتنی ہمیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں اللہ کے شکر کیسے کر سکتے ہیں اللہ کا شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ مہربانی کرو اپنے ساتھ مہربانی کرو تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی سوچوں کو بدلیں positive سوچیں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کریں جو ہم آپ جس کلاس کے بھی student ہے ہم یہ کام کر سکتے ہیں اپنے دل کو صاف کریں ماف کر دیں اپنے کلاس فیلوز کو اپنے ادگرد کی لوگوں کی باتوں کو درگزر کرنا سیکھیں کسی کو رستہ بتانا بھی ایک صدقہ ہے پھر یہ کہ رسپیکٹ کریں عزت و اعترام دیں کسی کو حقیر مت سمجھے چاہے وہ آپ کے سکول میں صفائی کرنے والا ہے سب کی عزت ہے خوشیوں میں شریک ہونا سیکھیں ہر ایک کی خوشی میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہونا خوش رہنا سیکھیں اپنے دوست یا اپنے کلاس فیلوز کو پڑھائی میں مدد دے دیں اگر کسی کو کوئی چیز نہیں آتی آپ کو آتی ہے اس کو بتا دیں مشکل وقت میں صبر کرنا اور محنت اور حق پر قائم رہنا یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے اپنے آپ کو برائی سے روکنا بھی ایک شکر کا اظہار ہے اس کے علاوہ رستے سے چھوٹی چھوٹی رکابٹیں دور کر دینا رستے سے پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ ہے اگر کوئی کیلے کا چلکہ پڑا ہے یا گارویج پڑا ہے یا کھوڑا پڑا ہے اس کو رستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں یہ سارے صدقہ میں آتے ہیں اپرسن ہیس ٹو ہینڈز وان فار ہیلپنگ ہیمسیل فار ہیلپنگ اللہ نے دونوں ہاتھ اس لیے دیا ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں پھر یہ ہے کہ ہم کیسے اظہار something nice ہمیں soft words استعمال کرنے چاہیے کئی دفعہ ہمارے یہ تھوڑی سی appreciation کسی کو حوصلہ دینا وہ بڑے بڑے کام کر لیتا ہے تو you can do it ہمیں یہ positive approach رکھنی چاہیے کہ encourage کرنا چاہیے حوصلہ دلانا چاہیے کام کرنے کا اچھے کام کرنے کا پھر یہ ہے کہ یہ آپ dictionary میں ان کے meaning بھی دیکھ لیں excellent beautiful amazing lovely awesome handsome charming pleasant fabulous incredible یہ الفاظ ایسے ہیں جو انگلیش میں use ہوتے ہیں اگلے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پھر ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنا ہے حسد کی نابوز انات بری سوچوں سے ہمارے دل کا تعلق اللہ سے ہے اپنے دل کو خالق کی محبت سے بھر لو اور ہر وقت اسے یاد کرو اسے ملنے کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اگر ہم اللہ سے اللہ ربے کائنات ہے بادشاہ شہنشاہ اگر ہم اسے ملنے کا شوق پیدا کر لیں تو ہمیں خوف موت کا خوف بھی ہمارے دل سے نکل جائے بلکہ رب سے ملنے کا پہلا درمازہ تو قبر ہے اگر ہم ہر سوچ میں ہر کام کرتے وقت اپنے رب کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو آپ اردو پڑھ سکتے ہیں تو رب کو جاننے کا ذریعہ چھوٹی چھوٹی باتوں پھر رب فش ہو جاتا ہے تو قرآن پڑھیں ترجمہ کے ساتھ آپ کو پتا چلے اللہ سچوں سے کتنی محبت کرتا ہے اور پھر سب سے زیادہ محبت کرنے کے لیے نبی کی سیرت پڑھیں کہ کیسے ہمارے نبی ہم امتی کب بن سکتے ہیں جب ہم لوگوں سے بھلی بات کریں سب سے زیادہ ہے کسی کو بھلائی کی طرف دعوت دینا کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کلم تیرے ہیں تو پیارے بچو اصل میں دوسروں کو مدد کرنا ایسے ہی اپنی مدد کرنا کیونکہ ہر بات وہ چھوٹے چھوٹے کاموں پہ اللہ نے بے پناہ عجر کا وعدہ کیا امید ہے آپ کو سبب پسند آیا اگر آج سے یہ سارے کام آپ کرنا شروع کریں گے شکر کے طور پر